اللہ آپ کے کاروبار میں برک عددہ فرمائے گا میرے بھائیو اللہ آپ کے روزے نماز قبول بائی بنگ کر اب یہ بتا اس کے اندر تم بول رہے ہو یہ بچہ یتیم ہے اس کے دل میں سراغ ہے کیا اس کے دل میں سراغ ہے جوڑ سے بول مو سے مو سے بول نہیں ہے یہ بچہ بلکت صحیح ہے یہ یتیم ہے کیا بابا بیس کے تو یہ ٹیپ میں تم جو بہت بول رہے ہو سچے جھوٹے جوڑ سے بول جھوٹے یہ بتا رہے ہیں دل میں تیرے سراغ ہے دل میں سراغ ہے کیا تیرے دل میں سراغ ہے تیرے یہ یہ آپ دیکھیں یہ جھوٹ بول کر پیسہ کھماتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ صبح کتنے بجے یہ تھے مامنے کے لیے آٹھ بجے آٹھ بجے سے لے کر یہ اب تک آپ دیکھیں آٹھ بجے سے لے کر اب تک یہ لگ بگ ہجار پندرہ سو روپے سو پر کماتے ہیں اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چار پانس ہجار روپے کما چکے ہوتے ہیں یہ روز کے بیڑا ایک چی بتاؤ یہ پیسہ تم لوگ خود رکھتے ہو یا تمہارے سے کوئی بھیگ مانگ آتا ہے جو سو روپے دھاڑی پر آئے ہیں اور اگر تم دھاڑی پر نہیں آتے تو تو آپ کو جو دھاڑی سے مانگواتا ہے کون مساقوں سے بھیگ Hah جوسو بھول کرسکتی بھول سرسکتی بھیگ بھیگ ہے وہ مانگواتا ہے تو مانگواتا بھیگ کرسکتی بھول جوسو بباشرک waż مانگواتا ہے بہتا یہ بول رہا مار ہے جھوٹ مہارتے تیرکو مارتے بھیگ مارتے ہیں ایک چیتے ہیں بہتا بہتا بھیج اگر بیٹا تم بھیگ مانگنے نہیں آتا تو تمہارا کو مارتے ہیں مارتے ہیں آجا تم یہ جو پیسہ ابھی جو کماتے ہو یہ سارا کا سارا کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا کس کو سلما کو ہے اس طریقے کیس تو تیر کو کس طریقے کی اس ٹائل میں بیٹھنے کے لیے بولا تھا کر کے بتا ایک بار کر کے بتا کر کے بتا سلما نے کیا وہ اس طریقے سے بٹھائیتا تیر کو اور تُو ایسے کب تک بیٹھا رہتا ہے تو چار بجے تک صبح آٹھ بجے سے لے گا چار بجے تک تو تُو اس طریقے سے بیٹھتا تو تیرے وہ تکلیف تو ہوتی ہوگی رہ جو سے بول تکلیف ہوتی ہے ہاتھ تیروں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تیر کو جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی تیر سے ہے نا تُو سچی چی باتا تیر سے جبردستی مانگوائی جاتی بھیگ جبردستی مانگوائی جاتی ہے ان سے آپ دیکھیں ان بچوں سے جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی ہے آپ سوچے کہ بیمار ہے لاچائر ہے یہ سوچ کر آپ سو پچاس بیس اس طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر ہی ان کے پاس پر یہ پندرہ سو بھیگ دھو گئے تو آپ سوچے چار سے پانچ بجے تک کے بیچ کے اندر یہ پانچ سے سات ہزار روپے آسانی سے ہو جاتے ہیں اور جب بچوں کا آپ اس طریقے سے بھیگ دھو گئے اور پانچ سات ہزار روپے ہو جائیں گے تو ان معصوم بچوں کو جائر سی بات ہے ہر کوئی ایسے بھیگ کے دلدل میں دکھے لے گا اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس طریقے کے اگر کوئی بیماری کا بانہ لے کر یتیم کا بانہ لے کر آپ اسے اگر کوئی بھیگ مانگتا ہے آپ اسے بھیگ کتے ہی نہ دیں اور یہ خاص طور پر مائک والوں کو اور آپ دیکھیں بیٹا کھڑا ہو کھڑا ہو دیرے پیسے دالوں سے بھرکتے ہیں دیرے پیسے دالوں سے بھرکتے ہیں ساتھ ہجار روپے بچوں کے دوارہ بھیگ مہوائی جا سکتی ہے تو ان بچوں کو تو فر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ ہاتھ پر نہیں کٹے گئے ہیں جن بچوں کا اپران کتنے پیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پر تک کٹ لیتے ہیں یہ بھیگ مہوانے والے کھڑاو 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 آپ دیکھیں بچوں فلکل صحیح ہے لیکن اسے ایکٹر ہی اس طریقے سے کروائی جاتی ہے کہ یہ جیسے بیمار ہو اور یہ بچوں سے بیمار چاہت سے چھ گھنٹے جب یہ آٹھ گھنٹے ٹولی پہ رہتا ہے تو آپ سوچیں موڑے والا شریف سے اس کو بچوں کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اگر یہ بچوں ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو بوری طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے بیٹا تو بیمار ایک ہے چھوڑ سے مول بلکو چاہیے ان کے کھیلنے اور پڑھنے کی ہمارے ان سے بھیگ مہوائی جاتی ہے بیٹا تریسے میں کچھ ہے یہ دیکھیں اس ماسوم بچے کے دے میں ہے کہ چھوٹا سا کھلونا جو باستوں میں ان کے کھیلنے کی ہمار ہے اور پڑھنے کی ہمار ہے جن سے ان کے اچھاؤں پا مار کر ان سے جبرسی مار پیٹ کر کے بھیگ مہوائی جاتی ہے اور اس کو کھانا بھی اس لیے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ کمجور دکھے اور لوگ ان پر ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ بھیگ دے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے کی کمائی سبھے آٹھ بجے نکالا گیا تھا اور ابھی نو بجے تک کے اندر یہ پندرہ صورت سے کما چکے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ چار بجے تک جاتے ہوں گے تو آٹھ سے دس ہجار روپے ایزی لی لے کے جاتے ہیں اور ہم لوگ ترس کھا کے اس لیے دیتے ہیں کہ اس بچے کا علاج ہو جائے یتیم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ سبھی سے بھی ریکویسٹیں آپ سے نویدن ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو اگر بھیگ دے آپ کو یتیم بتائے کوئی دل میں سواغ بتائے بیمار بتائے تو آپ بھیگ نہ دیں اس کو ایسا موس ہسپٹل جہاں فریل آج ہوتا ہے وہاں لے کے جائے شکریہ